اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ کیا حریت ایٹیٹا کے ویلکم تو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آج ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ کمپیوٹر سائنس کلاس ایٹ کے کورس ہے اور اس کورس کے اندر ہم جتنے بھی کمپیوٹر سائنس کے ایکسرسائز کے قویسچنز ہیں ان کو ہم یہاں پہ ڈسکرس کریں گے ویڈ ڈیٹیل ڈسکرپشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز کو بھی ڈسکرس کریں گے اور پلس اس کے اندر اس کورس کے اندر ہم ایک چھوٹا ساتھ کورس چلائیں گے پیتان کا اور سکریچ پروگرامنگ کا تو آپ ریگولرلی اس کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو تو آج جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر وان وہ آئی سی ٹی فنڈیمنٹل جو یونٹ نمبر وان ہے اس کے قویسچنڈ ان انسر کو ڈسکرس کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں قویسچن نمبر وان کیا ہے دیفرینشی ایٹ بیٹوین لین این وین یہ کافی سٹوڈنٹس کو پتا ہوگا لیکن ہم توڑا سا اس کو مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں دیفرینشی ایٹ بیٹوین لین این وین لین اور وین میں کیا فرق ہے جو لین ہے it stands for local area network یعنی لین سے مراد ہے local area network اور وین کیا جی ہے it stands for white area network لین کے اندر فردر it exists over a small geographical area جو لین ہے یہ جو نیٹ ورک ہے یہ small geographical area یعنی یہ بہت limited area میں یہ exist کرتا ہے اور جو وین ہے it exists over a large geographical area یعنی یہ large geographical area exist کرتا ہے جیسے کہ پورے ورڈ کا انٹرنیٹ ہو گیا پورے باکستان کا جو نیٹ ہے یہ کیا ہے یہ وین ہے اور ہمارے پاس یہ جو لین ہوتا ہے یہ کسی سکول میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی organization کا جو in house building within the building جو networking ہوتی ہے اس کو لین کہتے ہیں اب اس کی examples example اس کی network within school یعنی school کے اندر جتنا بھی network ہے ہماری school کے اندر اگر ہم نے computer کو connect کیا ہوا ہے تو وہ connectivity اس کو ہم کہیں گے لین residence اگر کسی نے اپنے رہائشتہ پر multiple computers کو connect کیا ہے تو وہ لین کنسیڈر کیا جائے گا یعنی within the house یا within the building لیکن اگر وہی جو networking ہے وہ extend کیا جائے nationwide پہ یا international site پہ تو پھر ہم اس کو لین نہیں کہیں گے بلکہ اس کو پین کہیں گے network with banks airline etc جس طرح کا جو اس کا جو example ہے کہ banks کا یعنی banks جتنے بھی bank ہے for example HBL ہے تو اس کا پورے پاکستان میں even then ہو سکتا ہے کہ باہر بھی ہو اس کی branches تو ان کی جو اپس میں networking ہے وہ وین کی ذریعہ ہوتی ہے جس طرح airline ہے تو پورے پاکستان میں اس کی branches ہوگی آپ کہیں سے بھی ٹکٹ آنلائن کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ وین ہے اب اس کے دائیگرام پہ تھوڑا سا وور کرتے ہیں local area network آپ networking کو local area network آپ کریں گے کیسے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ اس کو کیسے connect کریں گے تو جتنے بھی computers ہیں وہ ایک hub کے ساتھ connect ہوتے ہیں سب سے پہلے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو computer ہے یہ direct اس computer کے ساتھ connect ہو جائے اس کے ساتھ اس طرح connect ہو جائے ایسا نہیں ہے وہ ایک hub کی ذریعے connect کرتا ہے یعنی for example اگر آپ کے دس دوست ہیں ان دس میں ہو سکتا ہے آپ ایک دوست کو جانتے ہوں لیکن اگر lane کی مثال سے لے جائے تو آپ ان دس میں سے ایک ہے تو آپ باقی جتنے بھی نو آپ کے جو friends ہیں وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں صرف ایک کو جانتے ہیں تو یہاں پہ بھی بلکل ویسا یہ جتنے بھی یہ computers ہیں یہ جو computer ہے یہ اس کے ساتھ بھی connected ہے 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 اس کے ساتھ اللہ کی صرف یہاں ایک تار گئی ہے switch hub کو لیکن اس switch hub وہ ایک central point ہے جو باقی تمام computerوں کو آپ پس میں connect کرتی ہیں یعنی یہ اگر کوئی message بھیجواتا ہے تو یہ اس کو بھی جا سکتا ہے اس کو بھی جا سکتا ہے But it depends upon the address IP address destination کہ جو آپ نے جو ای میل کرنا ہے جو میسج کرنا ہے وہ کس کو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ کوئی یوزر اس کمپیوٹر پر بیٹھا ہوئے تو صرف اس کو جائے گا باقیوں کو نہیں جائے گا تو یہ جو ہب ہوتا ہے یہ بڑا انٹیلیجنٹلی اس کو ہینڈل کرتا ہے اس کے بعد جو وین ہے یہاں پہ اس ڈیاغرام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ چار لین دکھائے گئے ہیں چار لین دکھائے گئے ہیں یعنی یہ جو وین ہوتا ہے یہ کمبینیشنز آپ یعنی سیٹ آپ لین نیٹورک یعنی کئی ایک لین نیٹورک اپس میں مل کے ایک وائٹ ایریا نیٹورک کو بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وائٹ ایریا نیٹورک امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو نیکسٹ قویسٹن دیکھتے ہیں نیکسٹ قویسٹن ہے وٹ آر ڈی بینیفیٹس آب یوزنگ نیٹورک نیٹورک کا استعمال کرکی اس کی کیا بینیفیٹس ہو سکتے ہیں یعنی نیٹورکیں کیوں ضروری ہیں فالوینگ آر سام بینیفیٹس آب یوزنگ نیٹورک نیٹورک کے بینیفیٹس کیا ہیں ہارڈویر شیئرنگ اگر آپ نے نیٹورکیں کی ہوئی ہے تو آپ اپنے جو ہارڈویریں ان کو شیئر کر سکتے ہیں وہ ایک کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے وہ پرنٹر بھی ہو سکتا ہے جس طرح اس ڈیاغرام میں دکھائے گیا ہے یہ تقریباً چار پیسیز ہیں تو ان کے ساتھ صرف ایک پرنٹر لگا ہوا ہے اگر آپ نیٹورکیں نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ہر پیسی کے ساتھ الگ الگ پرنٹر لگانا پڑے گا لیکن یہاں پہ فائدہ یہ ہے کہ پیسی وان سے لے کر پیسی فور تک ہر بندہ پرنٹ دے سکتا ہے تو یہ نیٹورکیں کا کمال ہے اس کے پاس سافٹ ویئر شیئرنگ سافٹ ویئر شیئرنگ سے مراد یہ ہے کہ فور ایک سرور ہے یا ایک کمپیوٹر ہے اس پر ایک سافٹ ویئر ہے اور وہ صرف ایک کمپیوٹر پر انسٹال ہے لیکن اگر آپ نے باقی کمپیوٹر کے ساتھ ایکسیس کی ہوئے ہیں اس سافٹ ویئر کو شیئر کی ہوئے ہیں باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس طرح فیڈرل بورڈ کا سافٹ ویئر ہے تو وہ پورے پاکستان میں لوگ اس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف نیٹورکنگ کی وجہ سے یعنی سافٹ ویئر ایک جگہ پہ پڑا ہے لیکن باقی لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے طرح انٹرنیٹ شیئرنگ نیٹورکنگ کے ذریعے آپ جو انٹرنیٹ ہیں اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں جس طرح آج کار لوگ کرتے ہیں افراد یعنی جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے شیئر کر سکتے ہیں تو یہ صرف نیٹورکنگ کی وجہ سے فاسبل ہے اس کے بعد یہ فائل شیئرنگ نیٹورکنگ کی وجہ سراج کل ورڈس ایپ کے گروپ ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی فائل یا نوٹ سینڈ کر دی جی تمام سٹوڈنٹس کو وہ مل جاتی ہیں جو اس گروپ کے اندر ہوتے ہیں تو یہ فائل شیئرنگ ہے تو نیٹورکنگ کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے نیکس جو قویسٹن ہے What is the role of network Network switch کا role کیا Network switch has a device that allows computer and a network to connect with one another using void communication it receives message from any device connected to the network and transmit the message directly to its destination computer in picture میں آپ کو network switch نظر آ رہے ہیں یہاں پہ computer آکے لگتے ہیں اب نیٹ ورک سوچ کا رول کیا ہے یہ کمپیوٹرز جتنے بھی ہیں ان کو وائرلی یعنی اس کے ساتھ تان لگی ہوں گے وائرلیس نہیں وائرلی کنیکٹ کرتا ہے نیٹ ورک سوچ یعنی اس کا میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ ایک ہب کے ذریعے ہیں وہ جو ہب ہے جو پچھلے سلائیڈ میں میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ ایک چولی نیٹ ورک سوچ ہوتا ہے جو تمام کمپیوٹر کو آپ اس میں کنیکٹ کرتا ہے تھوڑ وائرز اور یہ انٹریجنٹلی ایک کا جو میسج ہوتا ہے وہ دوسرے میں کمپیوٹر تک پہنچاتا تھا یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اوڈیو سٹیوڈا ہمیں اس لیکچر کو یہی پہلوکتا ہے اگلے لیکچر انشاءاللہ دوبارہ ملاکات